بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بہت ہی مزیدار ٹیسٹی اور یونیک طریقے سے چکن کی یخنی منا رہے ہیں جا رہے ہیں ہمیں امید کرتا ہے کہ آپ نے اس طرح کی یخنی کے بھی نہیں منای ہوگی تو چلیں چلتے ہیں سب سے پہلے اس کی انگریڈنٹ نوٹ کرنے ہیں یہ چکن ویڈ بون سے اس کے علاوہ اس میں ہم ٹو ٹیبل سپون جنجر کپیز ڈالیں گے کو اس کے دوسرے انگریڈنٹ سے انگریڈنٹ سے نوٹ کر لیں ہم 1.5 ٹی سپون ہلڈی پورڈر ہے دو بے لیوپ ہیں دس پلیک ہول پیپر جو گول گولی مرچ ہوتی ہے وہ ہیں دس دو بڑی ہلائچی ہیں دو سینیما میسٹک دار چینی ہیں ایک میڈیم انیان ہے جس کو میں نے دو ٹکڑوں میں کٹ لیا ہے پانچ لونگیں ہیں ون ٹی سپون بلیک پیپر کا پورڈر ہے کالی مرچ کا پورڈر ون ٹی سپون بلیک کمی جس کو شادیرہ بھی کہتے ہیں یہ تمام انگریڈنٹ کو ہم دس کپ پانی جو میں نے لیا ہے اس دس کپ پانی میں ہم سب سے پہلے جو کہ ہڈیوں کے ساتھ ہے اس کو ڈالیں گے ویڈ چکن ویڈ بونز پانی میں ہم اس کو ایڈ کر دیں گے اس کے بعد جو ہمارا جنجر کا پیسٹ ہے اجرک کا پیسٹ اس کو ہم ڈال دیں گے اس کے بعد تمام جو ہمارے مسالے جو میں آپ کو دیں گے جس میں ایک پیاس کو دو ٹکڑوں میں ملے کر کی ہے ڈالا ہے میں نے اب ہرلی پورڈر ڈال لوں میں سپیز زیرہ کالا زیرہ جس کو شادیرہ بھی بھولتے ہیں کالی مرچ کا پورڈر ہے پانچ سے چھے لونگیں ہیں دو دارچینی سینیمنٹس ٹک ہیں دو بے لیف ہیں اس کے علاوہ کالی گول مرچیں ہیں دس سے بارہ عدد اور اس کے علاوہ آخر میں دو بڑی الائچی بٹھا دی ہیں میں نے بھی یہ دو بڑی الائچی تھی اب یہ میں نمک ڈال لوں آخر میں ان تمام چیزوں کو ہم دس کپ جو ہم نے پانی کے ڈالے ہیں اس کے اندرے تمام چیزوں کو اٹھ کر کے اب میں ان سب کو مکس کر رہا ہوں اور اس کو ہم ڈیڑھ سے دو گھنٹے کم از کم دو گھنٹے دو گھنٹے زیادہ ہو جائے اب میں ڈککن ڈاکتے اس کو دو گھنٹے کے لیے دو سے ڈھائی گھنٹے اس کو میں ہلکی آج پہ یہ دیکھیں ہلکی آج پہ جتنا پکے گا اتنا اس کا جوس نکلے گا ڈیڑھ سے دو گھنٹے اس کو ہم پکائیں گے دیکھیں ڈیڑھ سے دو گھنٹے پکانے کے بعد اب اس کا رنگ کچھ اس طریقے سے ہو گیا ہے اب یہ میل یہ پرفیکٹ یخنی تیار ہو گئی ہے اب میں اس کو اسٹین کر لوں گا اسٹین کرنے کے بعد اس کا آپ کلر دیکھئے گا ملکو پرفیکٹ کی ہے چولہ میں نے بند کر دی ہے یہ دکھا رہا ہوں اب میں اس کو اسٹین کرتا ہوں اس کو نتھار لیتا ہوں اس کے جتنا بھی یخنی ہیں اس کو سیپٹ کر لوں گا اور جو باقی جو ہم نے اس کے تھا انگلیزن ہزارے تھے اس کو میں سیپٹ کر لوں گا تو یہ یقین کریں بہت ہی مزدہ تیسٹی یخنی تیار ہو جاتی ہے یہ دیکھیں یہ یخنی پرفیکٹ یخنی بنی ہے یہ یخنی کی تکنس اتنی ہونے شاہی ہے کیونکہ اس کو جب آپ اسٹور کرتے ہیں تو یہ تکنس کی طرف جاتی ہے یہ چکن جو اس میں تھی اور باقی جو ایکسرین ڈیڈن سے اس کو میں ڈسکارٹ کر دیا ہے اب یہ چکن ہی ایک نہیں بلکل پرفیکٹ تیار ہے اس کو ہم اسٹور بھی کرتے ہیں اسٹور جب ہم کرتے ہیں تو آپ کو پتا ہے وہ تکنس زیادہ جمتی ہے اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئی ہے تو پلیز اس کو شیئر کریں لائک کریں سبکرائب میرے چینل کو دلو کریں لائک کر دیں شیئر کر دیں اور بیل آئیکن کو ضرور پر کریں اللہ علی ویڈی آپ کو ملتا کہ اس سے میری حوصلہ افضائی بھی اور بڑھے گی شکریہ یہ جو آپ کو سامنے چینل کنٹا فیز دیکھ رہا ہے میرے چینل کنٹا فیز سبکرائب کریں لائک کر دیں شیئر کر دیں اس سے میری حوصلہ افضائی بہت ہو آپ نے پیار ہوئے حال لکھیں مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں اللہ حافظ